اور مجھے بتایا گیا ہے کہ الحمدللہ سرکار تاجو شریعہ رحمہ اللہ کی بارگاہ میں بھی یہ کتاب پیش کی گئی اس کے کچھ چیکٹرز ان کی بارگاہ میں پیش کیے گئے پڑے گئے سرکار تاجو شریعہ کی شان بھی اس میں بیان کی گئی ہے تصویر کے مسئلے پر جو ان کا حکم ہے اس میں جو ان کی شدت اور سختی ہے اس کو ہم نے بیان کیا کہ کیوں وہ سختی فرماتی تھی اور اس میں کتنی حکمتیں تھی ان حکمتوں پر بھی ہم نے کلام کیا اور اس حوالے سے بہت تفصیل سے دیگر بھی مختلف فی مسائل پر اس میں صرف ہم نے اس بات پر دور دیا ہے کہ ہمیں حق حاصل نہیں کہ ہم تفسیق کرتے بھی رہے فاسق فاسق کہتے بھی رہے کیونکہ اللہ حضرت رحمہ اللہ میں اس کے خلاف ہیں ہاں وہ کہہ سکتے ہیں چونکہ وہ فقط مفتی نہیں ہے نا وہ مجدد بھی نہیں اس کے علاوہ جتنے بھی مختلف فی مسائل ہیں مثال کے دور دیکھیں اب یہاں پر سرکار حضور تاریش شریعہ کے ماننے والے کتنے بیٹھے بہت سارے بہت سارے لیکن ابھی تصویر بنا رہے تھے تو یہ بہت دے کیسے آپ تصویر اگر آپ اگر آپ سرکار تاریش شریعہ کی اتباع کرتے ہیں اتباع کرتے ہیں تو یاد رکھئے یہ یاد رکھئے کہ یہ جتنے بھی اختلافی مسائل ہیں مختلف فی مسائل میں اعتبار مرتقب کی اعتقاد کا ہوتا ہے مختلف فی اجماعی مسائل میں نہیں اجماعی مسائل ہو جو مجمع علی حرام ہوتے ہیں وہ حرام جن پر چاروں مذہب کا اجماع ہے تمام آہل سنت کا اجماع ہے اس حرام کو جو حلال کہتا ہے نا وہ کافر ہو جاتا ہے اس حرام کو حلال کہنے والا کافر ہوتا ہے مختلف فی حرام کو حلال کہنے والا کافر نہیں ہوتا کیونکہ آہل سنت کبسی اختلاف ہے نا نزار کے دور دیکھیں یہ ہماری یہاں بہنیں بیٹھی ہوئی ان کا یہاں بیٹھنا اجمائی حرام ہے مخلوط محافل ان کی حرمت مجمع علیہ ہے اس لیے میں حضرت سے بھی ارز کروں گا کہ حضرت کیونکہ یہ مجھ پر واجب ہے نا اس پر انکار واجب ہے مخلوط محافل کی حرمت اجمائی ہے اس پر چاروں مذاہب کا اجمع ہے اب اگر میں منہ نہ کروں نا تو میں بنیگار ہوں گا ٹھیک ہے نا یعنی پیل اور مریدہ کے مابین جو پڑھتا ہے وہ واجب ہے وہ ضروری ہے اور اس پر چاروں مذاہب کا اجمع ہے اب ہمارے کچھ لوگ کہہ دیں نہیں پھر سب ہمارے پہنچے ہوئے ہیں بہت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے تو نہیں پہنچے ہوئے نا تو یہ سرکار لوگ اب اس کی حرمت اجمعی ہے اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے میں نے پورا مکمل اس پر لکھا ہے اظہر کے کچھ ایسے مفتی ہیں جنہوں نے فتوہ دے دیا اس کے جواز کا اور پھر ہمارے اندو پاک کے مفتی بھی پھر انہی کے فتوے کو استعمال کر کے کہہ رہے ہیں کہ بھئی اظہر کے مفتی جائز کہتے ہیں تو اظہر کا جو منحج جدید ہے اس میں بہت ساری حرفات اور بلات آگئی ہیں اور وہ تو مذاہبِ عربہ سے انہی حراف کر چکے ہیں تو ایسے اب یہ مثال دنیا پر یہ اجمعی حرام ہے اب اگر کوئی شخص کہے کہ نئی جی میں اس کو جائز سمجھتا ہوں وہ اس اجمعی حرام کو جو جائز کہے نا حلال کہے کسی بھی اجمعی حرام کو تو وہ دین اسلام سے خارج ہیں لیکن وہ مسائل جو اختلافی ہیں جنہیں اہل سنت کا اختلاف ہے اس میں اعتبار ہوتا ہے مرتقب کے اعتقاد کا یعنی جو ارتقاب کر رہا ہے نا اس کا اعتقاد کیا ہے اگر وہ اسے حلال سمجھتا ہے شرط یہ ہے وہ اجمعی حرام نہ ہو اگر وہ اسے جائز سمجھتا ہے تو اس کے حق میں جائز ہے لیکن اگر وہ اسے حرام سمجھتا ہے یعنی کسی ایسے بزرگ عالم کہ اعتبار میں حرام سمجھتا ہے جس طرح ہمارے بشمار لوگ سرکار تابع شریعہ کی اعتبار میں تصویر کو حرام سمجھتا ہے اب اگر وہ تصویر بنائے گا نا تو اب مجھ پر واجب ہے کہ میں اسے منع کروں کہ تو فاسق ہو گیا ہے اگر مجھے پتا ہے کہ وہ سرکار تابع شریعہ کے اعتبار میں اس کو حرام مانتا ہے اب اگر وہ حرام ماننے کے باوجود تصویر بنائے گا اور اگر میں بنوا بھی رہا ہوں مجھ پر واجب ہے کہ میں اسے منع کروں اگر میں اسے منع نہیں کرتا رہا تو میں خود فاسق ہو جاؤں گا اس بات پر توجہ کیجئے آپ اس سے اہل سنت کی بشمار مسائل کا حل نکلتا ہے بشمار ایسے اختلافی مسائل ہم خام خواہ ایک دوسرے دن پر اطراز کرتے ہیں مختلفی مسائل پر اعتبار مرتقب کے اعتقاد کا ہوتا ہے یہ جملہ آپ یاد رکھیں اس پوری کتاب میں ہم نے بشمار دلائل ہم نے اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے فطاوہ رزویہ سے مفتی عظم ہند رحمہ اللہ کی آراء کی روشنی میں بیان کیا ہے ہمارے بزرگ جو سختی کرتے ہیں